ہمارے گراؤنڈ پہ تھے ان سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو گورنمنٹ کے ساتھ جو کولیگز جنہوں نے آمارے ساتھ انہوں نے جاکے نیگوسیشنز کی جس میں ملک شہریار صاحب کو یہ سیرہ جاتا ہے نوافزادر ریاض صاحب کو جاتا ہے یا یا ناصر صاحب کو جاتا ہے اور قربان جو گزئی صاحب کو جاتا ہے اور چوزی صاحب کو اور تارک پراشا صاحب کو بہرحال بڑا اچھا قدم تھا ما شاء اللہ اس سے آگے اب ہمارے جو جس طرح ہم پریویس میں ماضی میں ہم اپنی ورکنگ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے ہم دوبارہ اسی طرح ہم ورک کریں گے جس طرح ہمیشہ سے ایک ٹیم ورک کی طرح ملک صاحب میر صلاح الدین صاحب امجد صدیقی صاحب اور ہمارے جتنے مینونر ہے جعوید ملازعی صاحب ملک شہریار صاحب یہ ہم سارے پریویس میں بھی ایک ساتھ تھے جس میں اباس میر صاحب کا نام میں سر فیرست کروں گا کل اتفاق سے وہ نہیں پہنچ سکے آج بھی رستے میں ہے اور لمحہ بل لمحہ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ میں تھے جو فیلڈ میں جو ساتھی تھے جن میں واجد صاحب کا میں ذکر کروں گا جنہوں نے وہاں پہ یہ دو ڈھائی سو لوگوں کے لیے چائے کا بندبست کرنا کھانے کا بندبست کرنا اور تمام چیزوں کو اور مینیج کرنے میں اپنا جعوید ملازعی صاحب ہو گئے سلیم صاحب آدرین صاحب ہو گئے ہمارے منگل صاحب ہو گئے ہمارے تمام ساتھی ہمارے ساتھے وہاں پر موجود تھے فیلڈ کے اوپر شیخ صاحب موجود تھے ان سب کا آجی بابو صاحب تھے آجی راحت صاحب تھے جو صبح وقتی پہنچ چکے تھے چودری عرفان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے ہمارے ساتھ ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا باقی ہمیں ایک شیڈول جس طرح ہم پریویس میں ہم کام کرتے رہے ہیں شیڈول ون شیڈول ٹو شیڈول تری کے اوپر ماضی میں بھی اسی قسم کے ٹیکسزم پر لگے ہم لوگوں نے شکر الحمدللہ اپنے اسی طریقے سے اس ٹیم ورک کے تحت ہم چلے اور وہ ہم کینسل کرنے میں وڈرال کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اب بھی میں ایک مرتبہ پھر اپنے ٹیم کو دوبارہ ہم ان ٹیم کی مدد سے جو کہ اب ہماری دس رکنی کمیٹی کا جو نام دیا ہے سب سے پہلے جو ہمارا کوڈینیشن کرا رہا ہے وہ ملک شہریار صاحب نے کمیشنر صاحب سے بھی کرائی اور جن کی وجہ سے مچ کی معنی بند ہو چکی تھی لیکن پھر ان کی وجہ سے کوڈینیشن کرتے ہوئے مچ کے تمام کام کھل گئے اللہ کی مربانی سے اور لوگ ڈان جو ایریاز تھا وہ تمام آپ سب موجود تھے جو ہم گئے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے کمیشنر صاحب بھی تھے کمانڈنٹ صاحب بھی تھے ڈی آئی جی صاحب بھی تھے اور ہمارے ممبران بھی تھے ہمارے ساتھ میں ادریس آغا کا اور سعید آغا کا بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے رات دو بجے تک ہمارا ساتھ دیا صبح سے آٹھ بجے سے اور دو بجے تک وہ بھی میدان میں رہے اور ڈائی بجے میرے خیال میں ہم انہا چیک پورٹ سے آئے ہم اپنا دوبارہ اس ٹیم کو ایکٹیف کریں گے ابھی ہم نے بالکل جس طرح اسن جان نے کہا جس طرح امیر صاحب نے کہا جس طرح میں تمام کی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ ہمیں بالکل ایک وہ اپنے سامنے وائٹ بورڈ لگا کر کے جس طرح اتشاہ صاحب نے کہا وائٹ بورڈ لگا کر کے ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر ہم کام کریں گے اس کی ار باریکی کو بڑے غور سے دیکھیں گے اس کی لیگل طریقے کو بھی دیکھیں گے اس تمام چیزوں کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں اپنا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بات نہیں کریں گے ہم عدالت میں جائیں گے ہم تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم سا تمام اپنے تمام جو ہے وہ ایکس جو ہے ایک ساتھ نکالیں یہ ہماری انڈسٹری ہے آپ کو پتہ ہے ادھر لاکو لوگ ہمارے سے وابستہ ہیں یہاں پر لاکو لوگ یہاں پر روزگار کار رہے ہیں لاکو لوگ اور اللہ تعالی نے آئیے شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی نے ہمارے آدھ سے وسیلہ بنایا ہے ان کے لیے نہ تو ان اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جناب ہم اس کو بالکل کمیٹی کو اپنا دوبارہ ریفارم کریں گے دوبارہ اس کو بنائیں گے اس کو اسی طریقے سے مرسلہ الدین ہوئے ہم اسی طرح پرانے دو سارے بیٹھیں گے جعوید ملازی صاحب آپ ہے ملک شہریار صاحب ہے ریاض جان ہوئے سب سے ہم فردن فردن ادریس آغا ہوئے سعید آغا ہوئے ربنواز صاحب ہوئے ان سب سے ہم رہنمائی بھی لیں گے اکبر دمر صاحب تو ابھی ہمارے سینئر ترین ممبروں میں سے آگئے نا جی ان سے ہم رہنمائی بھی لیں گے ان سے کام بھی لیں گے تو ان الفاظ کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے چونکہ کل ہمارے چاغی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا وڈ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے وہ اپنا سردار اپنے دکی اور لورلائی کے معصوم ترین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا لورلائی والے سردار انور ناصر صاحب ہمارے ساتھ تھے تمام آن لائن تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے لاک ڈاؤن کر کے اپنی تمام گاڑیاں کھڑی کر دیتی ہے میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں اب جب سندھ کی اوپر یہ واقعہ آیا ہے جو میں آخری پورچن میں آتا ہوں سندھ والوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچتان کے مائنونرز یہ آل پاکستان مائنونرز ہے یہ تمام آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کے ہر دکھ میں ہر درد میں آپ کے ساتھ قدم با قدم چلیں گے اور شانہ با شانہ چلیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں اور انشاءاللہ ہم فوراں آئیں گے ہمیں اب فوراں اس سے پیشتر جو ہے اپنی کمیٹیاں قائم کر لینی چاہیے اور اس کو پر ورکنگ ہم انشاءاللہ اسی ہفتے سے شروع کریں گے شکریہ اور ہم سی ایم صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی ملتین مینہ ہمیں ریلیو دیا یہ ان سی ایم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اور ان کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ شکریہ